بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو آج میں اپنی نئی ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوئی ہوں آج ہماری ریسپی ہے پتیسہ پتیسہ بچے بڑے سب پسند کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کو پتیسے کی بہت ہی آسان طریقے سے ریسپی بتاتی ہوں جو اپنے گھر میں آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں تو آئیے ہم اپنی ریسپی اسٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز ہم نے فرائی پین میں دو چمچ گی ایٹ کر دیے ہیں اب ہم اس میں دو پیالی میدہ اور دو چمچ بیسن ایٹ کر دیں گے اب ہم انہیں اچھے طریقے سے اس میں تین سے چار منٹ کے لیے بھون لیں گے اسی طریقے سے آپ نے تین سے چار منٹ اسے گھون لینا ہے اور چمچ لاتے رہنا ہے دیکھیں آپ اس طریقے سے اب ہم پتیسے کو ایک برطن میں نکال کر اچھے طریقے سے چھان لیں گے تو ویورز ہم اس برطن میں چینی اس طریقے سے چینی ایٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہم نے چینی ایٹ کر دی اور آدھا کپ ہم نے پانی ایٹ کر دیا یہ ہم چاش بنا رہے ہیں اور اسے ہم آشتہ آشتہ سے ہلاتے جائیں گے دیکھیں آپ اس طریقے سے ہم نے اسے ہلانا ہے تاکہ ساری چینی پانی میں مکس ہو جائیں اسی طریقے سے ہم نے اسے آشتہ آشتہ گھومانا ہے یہ دیکھیں آپ ابھی تک ہماری چاش بیلکل ریڈی نہیں ہوئی اور چینی بھی ابھی رہتی ہے اسے ہم اسے طریقے سے گھوماتے رہیں گے تاکہ چینی اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو ویوارز آپ دیکھ سکتے ہیں چینی بھی بھلکل گھل گئی ہے پانی میں اب ہم اس میں ایک لیمون کا رس تقریباً ایک چمچ کے قریب یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اور چاش کو گھڑا ہونے دیں گے اگر آپ کے پاس لیمون نہیں تو آپ ایک چمچ سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں تو آپ تھوڑی سی ٹرابری بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن لیمون سے چاش بہت ہی اچھی بنتی ہے چاش بلکل ڈیڑی ہو چکی ہے یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کی فلم آف کر دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد اسے ہم دوسری برطن میں شفٹ کر دیں گے پانچ منٹ کے لیے ہم اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے تو ویواز اب ہم اسے دوسری برطن میں شفٹ کر دیں گے اس طریقے سے ہم نے اسے دوسری برطن میں شفٹ کر دیا میں نے پہلے ہی اس برطن کو تیل لگا لیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ تھوڑی جلدی تھنڈی ہو جائے گی تو ویواز دوسری برطن میں شفٹ کرنے کے بعد ہم اسے اس طریقے سے تو ویواز ہم نے اسے بلکل اس طریقے سے کر دیا اب ہم اسے اس طریقے سے کرتے جائیں گے دس سے پندرہ بار ہمیں ایسے ہی کرنا ہے دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے اب ہم اسے اس طریقے سے کرتے اس طریقے سے رول بنا دیں گے اس طریقے سے ہم اسے رول بنانا ہے ہمیں ہم نے رول بنا دیا اور اب یہ میدہ جو ہم نے دھونکے رکھا تھا اسے یہاں گرہ دینا ہے یہ دیکھیں اب میدہ اس کے اوپر اسی طریقے سے ہم نے میراتے جانا ہے اس طریقے سے کرتے ہیں اس طریقے سے ہمارا پتیشہ ریڈی ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ جو آٹا ہم نے بچا ہے تھا وہ بھی اس کے اوپر اس طریقے سے ہم ڈال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ ہمارا پتیشہ بلکل ریڈی ہوتا جا رہا ہے اور یہ اس کے اوپر اس طریقے سے ڈال دیں گے اور پھر اس طریقے سے نکال دینا ہے اب ہم دوسرا بھی اسی طریقے سے بنائیں گے توڑ کر ہم اسے تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے اور اسے اس طریقے سے ہم تھوڑا سا آہستہ آہستہ دبا دیں گے اور ہم اسے اس طریقے سے نکال کر رکھ دیں گے مزیدار سا پتیسہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور بچوں کا یہ فیورٹ ہوتا ہے تو ویواز ہمارا مزیدار سا پتیسہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور بہت زیادہ میٹھا اور لذیذ بنا ہے اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو مجھے کمس کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تفتق کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ